غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اسلامی مہینوں کی کیا بات ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذلحجت الحرام یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو ہے یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے ویسے تو ہر مہینے کی الگ بات ہے آج ہم بات کریں گے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام شریف کی ویسے تو یہ پورا ہی مہینہ عظمتوں برکتوں والا ہے اور بڑی اس کی فضیلتیں ہیں لیکن خاص طور پر ماہ محرم کی دس تاریخ یعنی آشورہ کا دن جو ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے ہمارے اسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی اس دس محرم یعنی آشورہ کے دن کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس دن کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے لہذا دور رسالت سے ہی آشورہ کے دن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور ہمارے اسلاف اس دن کا روزہ رکھتے اس کا عدب احترام کیا کرتے تھے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آشورہ کے دن کا عدب احترام اسلام سے قبل بھی کیا جاتا تھا آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی اور دل چاہے گا کہ ہم بھی اس ماہ محترم کا بھی عدب احترام کریں اور آشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھیں صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آشورہ کے دن کا روزہ ایک سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے آشورہ کے دن فراخی رزق کا نسخہ بھی سمات فرما لیں مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بچوں اور گھر والوں کے خرچ میں آشورہ کے دن دس محرم الحرام کے دن کشادگی کرے گا فراخی کرے گا تو اللہ کریم پورا سال اس کے رزق میں اسے فراخی عطا فرمائے گا سیدنا صوفیان صوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا ہے اور ویسا ہی پایا جیسا فرمایا گیا ہے ناظرین آشورہ کے دن کچھ چیزوں کو علماء نے مستحق فرمایا ہے آئیے ان کو سمات کرتے ہیں چنانچہ آشورہ کے دن مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا اسی طرح نفل نماز پڑھنا اسی طرح ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد پڑھنا علماء کی زیارت کرنا اسی طرح یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے خرچ میں بسات کرنا اور اسی طرح آشورہ کے دن مستحب یہ بھی ہے کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کی جائے اس کی آیادت کی جائے اور ایک عمل آشورہ کے دن یہ بھی مستحب ہے کہ دشمنوں سے دشمنی ختم کر کے صلح صفائی کی جائے ناظرین آشورہ کے دن کی اہمیت یہ بات بھی بڑھا دیتی ہے کہ امام علی مقام امام تشناکام نواصہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا اور اسیران کربلا کی یاد بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے لہٰذا ہمیں بھی دین اسلام کے خاطر قربانی دینا چاہیے ہمیں بھی اپنا وقت اپنی جان اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کی کوششیں اور نیتیں کرنا چاہیے اور اگر اس میں پریشانیاں آئیں تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ آشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا فرمایا کرسی کو پیدا فرمایا آسمان زمین سورج چاند ستارے ان کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی طرح یہی وہ مقدس دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو آشورہ کے دن میں ہی بنایا اور اسی طرح یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ آشورہ ہی کا وہ مقدس دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناوہ علیہ السلام کو فرعون سے اور آپ کی امت کو بھی فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا آشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی دن اللہ نے آپ کو آگ سے نجات عطا فرمائی ناظرین یہ بھی سنتے چلیں کہ آشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ناظرین آشورہ کے دن میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت عدریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا اور یہی وہ مقدس دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت اتا فرمائی آشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے یعنی دس محرم کا ہی وہ عظیم دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرا دیا جودی پہاڑ پر آپ کے کشتی اسی دن میں رکھی اور یہی وہ مقدس دن ہے آشورہ کا کہ جس دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی چینا و علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا آشورہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی اتا فرمائی ناظرین آشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کمہ سے نجات اتا فرمائی آشورہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے تکلیف کو دور فرمایا اسی دن اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل فرمائی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آشورہ کا روزہ رکھا ہے لہذا اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں بھی آشورہ کے دن کو عبادات میں گزارنا چاہیے اللہ رب العالمین کا ذکر و عذکار کرنا چاہیے اور خاص طور پر امام حسین کی قربانی کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں بھی اپنا وقت دینا چاہیے